بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو اٹ عادل ناظرین دریلیش ارتغرل آج کل زبان زدیام بنا ہوا ہے اور اس ڈرامے کے چرچے ہر سو ہو رہے ہیں جہاں لوگ اس ڈرامے میں ارتغرل غازی کو خوب پسند کر رہے ہیں وہیں اس ڈرامے کے ایک منفی کردار کردغلو نے بھی خوب شہرت حاصل کی ہے کردغلو بنیادی طور پر کائی قبیلے کے جنگجوؤں کا کمانڈر اور انتہائی چالاک اور شاتر دماغ انسان دکھایا گیا ہے کردغلو نہ صرف ہمیشہ قبیلے میں انتشار کا باعث بنتا ہے بلکہ سلیبیوں سے سونے کے سکوں کے عوض بارہا کائی قبیلے سے غداری کرتا ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی کردغلو ہوگا مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ناظرین کردغلو کون تھا کیا سلمان شاہ کے بھائی کا نام کردغلو تھا کیا ڈرامے میں یہ فرضی کردار ہے اور اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے ناظرین کردغلو ترک زبان کا لفظ ہے پرانے زمانے میں ترک جنگجوؤں کو بہادری کی وجہ سے اس لفظ کے پہلے حرف کرد سے تابیر کیا جاتا تھا اور کرد کا مطلب ہے بھیڑیا ترک قبائل میں عمومن یہ لقب دلیر اور نیڈر جانباز کو دیا جاتا تھا ترکی زبان میں اس نام کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور یہ کوئی برا نام نہیں ناظرین تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتا چلا کہ سن 1487 عیسوی سے لے کر سن 1535 تک سلطنت عثمانیہ کے ایک ایڈمرل کا نام کردغلو تھا اس نے 1517 اور 1522 کی عثمانی فتوحات میں ایک اہم کردار ادا کیا تاریخ کے مطابق یہ ایک جانباز تھا اور اس کی غداری کا کوئی ذکر نہیں ملتا اس سے پہلے کا کردغلو کون تھا جو ڈراما ارتغل غازی میں دکھایا گیا ہے ناظرین ڈراما ارتغل غازی میں اپنی مکاری اور غداری سے مشہور کردغلو کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ ارتغل غازی کے دور میں اس نام کا کوئی شخص تھا اس سلسلے میں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے کافی تحقیق کی مگر تاریخ بلکل خاموش ملی مگر سوال یہ ہے کہ اگر اس نام کا کوئی شخص نہیں تھا تو ڈراما ارتغل غازی میں اس کردار کو کیوں ڈالا گیا اس کا جواب ہمیں ڈراما ارتغل غازی سے وابستہ ایک ترک اہددار سے ملا ڈراما سیریل ارتغل غازی کے ایک اہددار سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ کردوغلو ایک فرضی کردار ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کچھ بھی نہیں مگر اس کردار کی تخلیق کے پیچھے ارتغل غازی کا وہ مشہور قول ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو ڈرامے میں جو کردار دکھایا گیا ہے یہ ایک فرضی کردار ہے مگر تاریخ ایسے غداروں سے بھری پڑی ہے جو چند سکھوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں بلکہ اپنے ملک اور قبیلے کی بھی تباہی کا باعث بنتے ہیں چاہے وہ کائی قبیلے کے کردوغلو ہوں یا ہندوستان کے میر جعفر اس ڈرامے میں جہاں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہر دور میں دشمنوں نے غداروں کو خرید کر مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے بلکہ ارتغرل غازی نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ غدار کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے غدار غداری کر جاتے ہیں مگر تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرتی ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے ڈراما ارتغرل غازی میں کردوغلو کا کردار ترکی کے معروف اداکار خاکان وانلی نے ادا کیا خاکان وانلی ایک ماہر اداکار ہیں آپ یکم مارچ انیس سو تنے سٹھ کو انکرہ میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم انکرہ سے اور عالی تعلیم حاجت تپا یونیورسٹی سے حاصل کی خاکان وانلی نے اپنی فنی زندگی کا آغاز تھیٹر سے کیا آپ ترکی کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف سٹیٹ تھیٹر کے عملے میں بھی شامل رہے مختلف سینماز اور سیریز فلموں کے ساتھ ساتھ تھیٹر ڈرامو میں بھی اداکاری کے جہر دکھا چکے ہیں خاکان وانلی ترکش لینگویج کے وائس آور آرٹسٹ بھی ہیں انہوں نے بہت سے ریڈیوز تھیٹرز اور ڈبنگ میں بھی آواز کا جادو جگایا مگر جو پذیرائی آپ کو ارتغرل غازی کے کردار کردوغلو سے حاصل ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو